بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت مزید کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے دہی والی ہری مرچیں مسالے والی چٹ پٹی کیسے بنائیں گے اور یہ کیسے ٹیسٹ فول بنے گی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریسپی شیئر کروں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے تقریباً ایک پاو ہری مرچیں لی ہیں جو کہ یہ بڑے سائز کی ہیں درمیانے سائز کی ہیں مطلب بہت زیادہ بڑا سائز نہیں ہے لیکن یہ اتنی چٹ پٹی والی نہیں ہے جو ملیر کی مرچ ہوتی ہے وہ نہیں ہے یہ اس سے تھوڑا سا بڑا سائز ہے اس کے میں نے ٹاپ سلک کر کے اور اس کے اندر میں نے پوری مرچ کے اندر بڑا سا کٹ لگا لیا اب ہم لوگوں نے ایک کڑھائی رکھی اس میں میں نے صرف تین چمچ آئیل ایٹ کیا اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے اس کے اندر آدھی چمچ کالی رائی آدھی چمچ پیلی رائی آدھا چمچ سویا آدھی چمچ کلونجی آدھی چمچ میتھی دانا یہ تمام چیزیں ہم لوگ لیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم لوگ فرائی پین میں ڈال کر تھوڑا سا کڑکڑا لیں گے جب یہ تمام مسالے تھوڑے سے بھون جائیں گے تو پھر ہم لوگوں نے جو مرچے کاٹی تھی وہ ساری مرچے اس میں ڈال دیں گے اور ان کو بھی تھوڑا سا سوتے کر لیں گے ان کو سوتے کر لیں گے اور سوتے کرتے کے ساتھ ہی ہم لوگ اس کے اندر اور مسالے ڈالیں گے اب میں نے کیا لیا ہے میں نے دو چمچ سوف اس کو میں نے دردرہ سا پیس لیا تھا ایک چمچ سابت زیرہ بھر کر اس کو بھی میں نے بھون کر دردرہ سا پیس لیا اور ایک چمچ میں نے سابت دھنیا اس کو بھی دردرہ سا پیس لیا ایک چمچ نمک اور ایک چمچ کشمیری لال مرچ کیونکہ ہم مرچے بنا رہے ہیں تو بس میں نے تھوڑی سی کشمیری لال مرچ لیے اور ایک چمچ ہلدی یہ تمام مسالے ہم لوگ لیں گے اور ان تمام مسالوں کو ہم لوگ کڑھائی میں ایڈ کر دیں اور ساتھ ہی ہم لوگ اس کو اچھے سے بھون لیں گے ان تمام مسالوں کو کڑھائی میں ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ ان کو اچھی طرح بھون لیں گے سارے مسالے ہم لوگ ڈال کر اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد میں کیا کروں گی اس کے اندر میں نے تقریباً ایک کپ پانی لیا اور ہم لوگ پانی اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ ہماری ہری مرچیں وہ تھوڑی سی پک جائیں اور ان کے اندر یہ جو سارا مسالہ ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ میں نے آدھا کپ جو ہے ایک کپ ایک کپ جو ہے میں نے پانی ڈالا اور پانی ڈالنے کے ساتھ ہی اب ہم لوگ اس کو تھوڑا سا پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے میں نے اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ پکنے کے لیے چھوڑا جب ہماری مرچیں اچھے سے پک گئیں اور اس کا مسالہ جو ہے وہ تمام مرچوں کے اندر بہت اچھے سے مکس ہو گیا تو پھر ہم لوگ اس کا مین انگریڈینٹ یعنی دہی اب ہم لوگ اس کے اندر دہی آئٹ کر دیں گے میں نے تقریباً ایک پاؤ مرچوں کے اندر ڈیڑھ پاؤ دہی ڈالا ہے تاکہ ہماری مرچیں تھوڑی سی کھٹی کھٹی سی بنیں ڈال کر اچھے سے پکا لیا اچھے اس کو فوراں فوراں ہم لوگ چمچ چلا دیں گے تاکہ ہمارا دہی جو ہے وہ پھٹے نہ یہ دیکھیں یہ ہماری مسالے والی ہری مرچیں مزے دار سی تیار ہو گئی ہیں جو کہ یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی اور یہ کسی بھی سالن کے ساتھ ڈال کی ڈال روٹی کے ساتھ سالن کے ساتھ کوئی بھی چیز ہو تو ہم لوگ اس کو کھائیں گے اور یہ بہت ہی مزے کی لگیں گی میں نے اس کو جب ٹرائے کیا تو یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی تمہیں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں تو آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فائنل لپ یہ ہماری مرچے بن گئی اور بہت ہی زبردست بنی تھی ہماری مرچے تو آپ لوگ بھی اس کو ایسے ہی ٹرائے کریے کہ آپ لوگ بھی اس کو خوب انجوائے کریں گے کیونکہ یہ واقعی بہت مزے دار بنی تھی تو اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بھیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک آجائے یہ دیکھیں ہماری مرچوں کا فائنل لک بہت ہی زبردست آیا ہے اور اگر ہم لوگ دال سبزی وغیرہ بنائے تو اس کے ساتھ ہم لوگ اگر یہ مرچیں فرائے کر لیں تو بہت ہی مزے دار لگیں گی ملوں گی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ